بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے کہ آپ انشاءاللہ سب حیدیت سے ہوں گے لیکچر ہے ہمارا پری پیمنٹ سور اکوولز کا اور ہم نے کچھ ایم سی گوز ہمارے تقریباً فیفٹین ایم سی گوز رہ گئے ہیں فرام تھرٹی وان دو فورٹی فور ٹھیک ہے فورٹی فائز سے آگے ہم نے کر لیا جہاں تو یہ ایم سی گوز سالف کرتے ہیں ایک بات دوسرا ہم اس لیکچر میں کریں گے کیا کہ انشاءاللہ ایک دو کوسٹن بھی سالف کریں گے ایک انٹریس والی ایک زیمپل ہے وہ وہ رہتی ہے اس کے لابے میں آپ کو ریویئن آخری دس منٹ میں نا تیز دیز بولتا چلا جاؤں گا اور آپ لوگ میرے ساتھ سنتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے ایک ایک نملا بولا بولوں گا انشاءاللہ اور آپ اس کو ریپیٹ کریں گے پاوس کر کے تاکہ آپ کو پورے ٹاپک کی ایک ریویئن ہو جائے اور ایک نظر ہم کیا کریں گے سارا چپٹر جو ان سے نا سکرول کر لیں گے کہ کوئی ایسی چیز جو میں آپ کو نہ بتائی ہو تو ہم وہ بھی کر لیں ٹھیک ہے تو تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلا جائے گا زیادی بات ہے انہی سٹوڈنٹس کے لیے فائدہ ہے جو واقعی پڑھنا چاہتے ہیں اچھا سا اور فرسٹ اٹمٹ میں بھی پاس کرنا چاہتے ہیں جو بچے کسی شارٹکٹ کی تلاش میں ہے یا کسی ایسے اس کی ہے نا کہ جو ایسا ٹیچر ہوں کے جو بس ان کو بیٹھے اٹھائے پاس کروا دے ان کو خل کچھ نہ کرنا پڑے تو ان کے لیے یہ لیکچر نہیں ہے پہلے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو ساتھ میں تھوڑی سی محنت لازمی کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اگین کیونکہ یہ ریائلٹی اسی ہے کی کوئی اگر آپ کو یہ کہے نا کہ وہ ہوتا ہے نا اکثر آپ دیکھتے ہیں نا گاڑیوں کے پچھے لکھا ہوتا ہے تو تین مہینے میں یہ بن جائیے تین مہینے میں اکاؤنٹن بنیے تو وہ الہا فرمولہ ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے میں تین مہینے میں آپ صرف پی ار سی پاس کریں گے پورے اکاؤنٹن بننے کے لیے آپ کو کم سے کم پانچ سال یا عسرہ ایوریج بات کرو ٹھیک ہے ان تو سٹارٹ کرتے ہیں میرے ٹائم دیا نہیں کرتے اور تھرٹی ون سیب سے کیون سٹارٹ کرتے ہیں باقی سارے کروا دی ہیں صرف پندرہ کریں گے ایک دوری سکیس کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ باقی ہی کرتے ہیں چلیں جی تھرٹی ون ایم سیگوز دیکھنے میں تو بلکل آسان لگ رہے ہیں ایسے ہی ہے کون تھرٹی فیسٹ اکتوبر بزنس پیز اینوال انشورنس پریمیم بزنس اینوال انشورنس پریمیم دیا چھے لاکر پہ یعنی پورے سال کا دیا کب دیا تھرٹی فیسٹ اکتوبر یعنی اکتوبر بزر چکے آخری دنے ہم اپنا ہمارا سال کا ختم ہو رہا تھرٹی فیسٹ دیسمبر دوزار انیس کو ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا سال ختم ہو رہا اس نے کہیں یہاں پہ جا کے اکتوبر میں یہاں پہ تھرٹی ون اکتوبر انیس کو دے دیا اگلے سال تک پورے سال کا یعنی کہ سپتمبر دوزار بیس تک دے دیا ٹھیک ہے تیس سپتمبر بیس یہی بارہ مینے بنتے ہیں سال کا دیا ہے اکتوبر تو نکل گیا اکتوبر شامل نہیں ہے نومبر دسمبر اچھا اکتوبر نکل گیا تو یہ تیس تیس اکتوبر تک ہے اگلے سال ٹھیک ہے دیکھیں اس سال اکتوبر نہیں کاؤنٹ کرنا کیونکہ تیس اکتوبر کو دیا تو نومبر دسمبر دو مینے سال کے اور دس مینے اگلے سال کے تو اتنا اس نے دیا تو میں نے کہا کرنا ہے سال کے آخر دن میں آپ کو پتا ہے یہاں پہ یہ میری باؤنٹ ہوتی ہے یہاں پہ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ اگلے کتنے مینوں کا ایڈوانس دیا ہوئے ٹھیک ہے یہ اکتوبر نومبر اور دسمبر یہ تو دو مینے گزر چکی ہیں یہ گزر چکے ہیں تو مطلب یہ دو مینے کی ایکس پیس بن چکے ہیں کیونکہ دو مینے ہم انشورنس کا فائدہ ملتا رہے تو دو مینے جو فائدہ مل جاتی ہے وہ تو ایکس پیس ہو جاتا ہے ہاں جو فیوجر میں فائدہ ملنے ہیں کتنے مینے دس مینے کا میں نے ایڈوانس دیا ہوئے تو یہ میرا ایسیڈ ہے پری پیمنٹ تو ٹھیک ہے چھے لاکھ اگر آپ نے کہا کہ بارہ مہینوں کا ہے تو دس مہینوں کا کتنہ ہوگا دیکھ ہے پانچ لاکھ پانچ لاکھ آپ کی پری پیمنٹ ہوگی آپشن دیجو ٹھیک ہے ایسیمپل ایسیڈ تھرٹی دو ایم سی ایکس ایزی ریسیو انٹریس اچھا بھی یہ ریسیو کر رہے انٹریسٹ اون بینک دیپاؤزٹ فرم دا منت آف دیسمبر دوزار اون تھرڈ جنوری اچھا فار اس نے کیا کیا اس کو ملا کب تھرڈ جنوری کو ملا ٹھیک ہے دیسمبر کے میں ایک انٹریسٹ تھا اب آپ بینک میں اگر اکاؤنٹ کسی کا اور تو اس کو ڈیپاؤزٹ اسی طرح ہوتے جب مہینہ مکمل ہوتا ہے نا تو دو تین دن پروسیسنگ میں لگتے ہیں تو بینک آپ کے اکاؤنڈ میں تین چار دن بعد ٹرانسفر کرتے ہیں ٹھیک ہے پروسیس کے بعد اس کے ساتھ میں یہ ہوا ہے پروفیٹ بنتا تھا اون ڈیپاؤزٹ دسمبر کے مینے کا ٹھیک ہے ملا مجھے جنوری میں تو مجھے بتاؤ دسمبر میں کیا کرتے ہیں تو ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم اکرویول بیسیس مالو کرتے ہیں تو اکرویول میں یہی ہوتا ہے کہ پیسے ملے یا نہ ملے آپ نے ریکارڈ کر دینی یہ انکم اگر آپ کا حق بن گئے تو ہاں میں نے بس ریکارڈ کر دوں تو انکم ریکارڈ کرنے کیا ہوتی ہے انکم کریڈٹ اور پیسے مل جائیں تو اکرویول انکم ٹھیک ہے انٹریس ریسیوگل تو اس کے انکم کریڈٹ والے یہ والا آپشن تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں پریپیڈ انٹریس کریڈٹ ہو رہا ہے یہ باقی تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا ٹھیک ہے جی اور دیبیٹ کیا کرنا ہے کیا کیا مل ہے نہیں تو کیش ریسیوگل تو انٹریس ریسیوگل ڈیبیٹ ایک لاکھ سے اور یہ کریڈٹ option ڈی اس کریکٹ باقی کریکٹ نہیں ہے یہ دونوں تو ہونے سکتے کیونکہ انہوں نے کیش تو مل ہی نہیں تو پریپیڈ تو وہ ہوتا ہے جو پہلے کیش ریبیٹ ہو گا پہ انٹریس ریسیوگل کریڈٹ ہو جائے گا تو option b یہ میں پیچھلے رکھتے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کر رہی 34 ای بیسی ایڈوانس رینٹ اف ون مل اون 35 دسمبر انسپیکٹر آفیس رینٹ فالووی یر فالو کیا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ اس کو فالو کرتا مطلب اس کے بات کوئی ایک رول موڈل ہوتا ہے پھر اس کے پیچھے اس کے فالووی ہوتے تو فالووی کا مطلب کیا ہے اس کے بات یعنی اس نے کیا ایک ملین لے لیا ایک ملین دس لاک روپے لیے 35 سمبر ریس ریس فالوی جو اگلے تو آپ نے کہہ کرنا ہے کیش تو آپ کے پاس آیا تو کیش ریبی ہو گا ایڈوانس رنٹ لائیبیلٹی یہ آپ کی لائیبیلٹی ہے تو آپ اس کو کریٹ کریں آپ اپشن ایس کریٹ کیش تو آیا نیو کیش ریبی ہوگا ساتھ میں آپ کی ذمہ داری ہے کیون کے سال کے ٹھیک ہے یہ مجھے لگ رہے اچھا اس نے کیا جی ای بی سی لیمیٹی ریسی ایڈوانس رنٹ پروم اس ٹین آف ون میلین اون ترٹی پی دسمبر آف 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 اس میں کیا ہوگا آف آف یہ سوال آف 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 کہ اس سوال میں مسٹیک ہے اس کو اوپر کو کمپیر کریں اوپر سوال میں لکھا ہے کہ اس نے پیسے لیا what would be entry in this year ہاں یہ دیکھیں مطلب سوال ٹھیک ہے no issues اس نے کیا کہا تھا پچھلے سوال میں بھی اس نے ایڈوانس لیا تو اس نے کہا تھا اس سال میں کیا ہوگا تو سال کے آخری جنہوں نے اس نے پیسے لے لیے تو ایک انہرڈ انکم یا ایڈوانس ریسیڈ لائی بلٹی کر دیا تھا تو اگلے سال ہم کیا کریں گے اگلے سال دوبارہ پیسے تو نہیں مل لے نا پیسے تو ہمیں پچھلے سال ایڈوانس میں مل چکے اگلے سال اب یہ entry ہوگی کہ جو ہم نے لائی بلٹی کھڑی کی تھی نا وہ ہم debit کر دیں گے کم کر دیں گے اور انکم بک کر دیں گے تو انکم کردیٹ ون ملین سے تو ایڈوانس ریسیو ون ملین کا ہے وہ ڈیابیٹ کر دیں گے تو ایڈوانس ٹھیک ہے پہلے ہم نے اٹری کیا تھی پیسہ آیا میں کیسے یہ ہوئی بھی ہے نا کیسے بینک ڈیابیٹ لائی بلٹی کر دیٹ اپ لائی بلٹی ختم ہوگی زیادہ سال اس نے یوز کر لیا تو لائی بلٹی ڈیابیٹ اور انکم اب آپ کی انکم ہے ہاں پورا سال گزر گیا تیرٹی سیکس ایم سیگوز پڑھیں گی ایف limited year and 3 september and 1st july organization took a loan 1,000,000,000,000 with interest 12 percent that interest is payable in equal installment on the first day of April May June July uh October and January in areas that interest is about میں ہوتا ہے یہ ہمیں پہلے کا پتہ ہے ٹھیک ہے کہ انٹرسٹ کبھی میں ڈوانس میں پہ نہیں ہو سکتا اور تین دی منہ بعد وہ آپ کو کیا کرتا ہے انٹرسٹ جن سا ہے وہ پے کرتا ہے ٹھیک ہے جی میں مسئلہ نہیں ہے بارہ پسند ہے دودہ سولہ کے سپتمبر کو آپ نے کیا کرنا تو اسے لون کپ لیا ہے ہون فرس جنوری تو یہاں پہ پہلے سال کی پونٹری ڈراؤ کریں ٹھیک ہے سال اگر اس کا ختم ہو رہا ہے سپتمبر پہ تیس سپتمبر پہ ٹھیک ہے تو سٹارٹ کب ہوا ہوگا اکتوبر کو فرسٹ اکتوبر کو سٹارٹ ہوتے ہیں تو دوزار سولہ کی بات کریں تیس سپتمبر دوزار سولہ ہمارا یہ رنڈ ہے ٹھیک ہے تو بارہ مینے فرسٹ اکتوبر دوزار پندرہ تیس سپتمبر دوزار سولہ یہ ہمارا سال ہے اس سال کا ہم نے کیا نکلنا ہے کہ پی ایڈل میں کتنا جائے گا اوکے اور ایک روڈ کتنا ہوگا تو نہ بتا نہیں لوگوں نے اسے کام لیا ہے جی فرسٹ جنوری سولان کو تک تقریباً یہاں پہ آکے فرسٹ جنوری سولان کو ٹھیک ہے یہاں پہ اس نے لون لیا ہمارا تو یہ ہے ہماری کونٹریز ٹھیک ہے تو یہاں سے کب تک لیا اس نے آگے تک پورے سال کے اب ٹھیک ہے لون کتنا لیا اس نے ایک لاکھ اپے کا لون لیا اس پہ بارہ پرسنٹ سال آنا تو کیا یہاں سے یہاں تک کا سال ہو گیا نہیں ہمارے سال میں کتنا ہے جنوری کو لیا ہے سبتمبر تک جنوری فروری مارچ اپریل میری جون جولائی ہو گا سبتمبر نو مینے کا ایک لاکھ ملی بلے بارہ یہ بارہ زار آ گیا کتنے کا پورے سال کا انٹریسٹ میں نے تو نو مینے کا نکل لیا تو نو مینے کا کتنا بنے گا نو ہزار تو نو ہزار میرا انکم ہوگی تو یعنی یہ والا اپشن اور یہ والا اپشن تو غلط ہو گیا انہی دونوں میں سے کوئی ہوگا ٹھیک ہے جی اب پے کب ہوتا ہے جی ایری ایس میں مطلب باز میں پے ہوتا ہے تو یعنی جو پہلا انٹریسٹ کب کب پہ ہوتا ہے یہ دیکھیں ذرا اپریل کو پے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ مہارے سال میں اپریل میں ہوا ہوگا جنوری میں لیا ہے جنوری فروری مارچ کا اپریل کو ہوا ہوگا پھر اپریل میں ہی جون کا جولائی کے پہلے دن ہوا ہوگا ٹھیک ہے پھر جولائی ہوگا سبتمبر کا اکتوبر کے پہلے دن ہوا ہوگا پھر اکتوبر نومبر دسمبر کا تین مینے کا جنوری کو ہوا ہوگا جنوری تو ہمارے سال سے باہر ہو جاتا ہے بلکہ ہمارا سال کیا ہے تیس سبتمبر ہے ٹھیک ہے جی دوبارہ سے دیکھیں اپنے ایرن کے باؤنڈری آپ نے لازمی یاد اس سے آگے نہیں نکل گا تو اب جنوری فروری مارچ کا ہوا ہوگا ہے فرس اپریل کو پھر اپریل میں ہی جون کا ہوا ہوگا فرس جولائی کو پھر جولائی اوگست سبتمبر تین مینے کا ہوگا فرس اکتوبر کو یہاں پہ کی جا کے یعنی سال سے اگلے روز کیا میں تو آخری دن کھڑوں نا اگلے دن بشک صبح دینا ہے لیکن آج کی دن پہ تو تین مینے کا انٹریسٹ ایک روڈ ہے نا بشک میں اس کو کل لگلے ہی دن دے دوں گا لیکن آج میں دیکھوں پچھلے تین مینے کا انٹریسٹ ایک روڈ ہے تو وہ میں بھڑ کر دوں تو بارہ دار پہ انٹریسٹ ہے کہ بارہ مینے کا تو تین مینے کا ایک روڈ ہے تو کتنا بند ہے تری تاؤزن تو تری تاؤزن ایک روڈ یہ والا اوپشن ہے تو آپشن بھی اس کریکٹ ٹھیک ہے جی تو اس طرح ایئرنڈ بارہ بڑا ایمپورٹن ہے کیا رہا آپ کی پاؤنڈری کی ہے اور یہ سیل ساتھ لکھا ہو نا دیے کہ یار یہی یہ رہنڈ ہے یہ نہیں کہ سپتمبر کو آپ دسمبر سمجھ نہیں ہے کہ سمجھ لیں تو آپ کا سوال غلط ہو جائے رہے گا ایم سی گھر دمائی سیونہ فرس دی آف منت بزنیس ہیز پرپیر ہیز پری پیر 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 انشورنس دس ازار کی ہے ہونہ فرس دی آف منت ایٹ ایٹ پیر پیر انشورنس پریمیم اینویل انشورنس انوائیس چھتیس ازار کی مطلب اگلے سال کا دی ہے تو کیا اماؤنٹ شو ہوگی ٹھیک ہے جی مطلب سال کے پہلے دن ٹھیک ہے تو ہم اس میں ایئر انڈی پتائیوہ دو ٹھیک ہے ایئر انڈی پتائیوہ دو منت ون جنس ہوگا وہ سال کا سرارٹ ہوگا اور منت بار وان جنس ہے وہ ایئر انڈی پاپ ٹھیک ہے پہلے تو ہم ساتھ میں ایکاؤنٹ بھی بنا لیتے یعنی سال کے پہلے دن اس کا کیا ہے پری پیڑ انشورنس سے دس ہزار کی پری پیڑ اے دو اس کا ایسی ٹیماروک ایسی کا اپنین ڈیبیڈ سائیڈ پر دس ہزار مطلب یہاں پہ منت ایئر میں اس نے کہا کیا ہے فل انشورنس یہ ہے تو کوئیس اگلے سال آئے گا منت ایئر سے اگلے سال کا منت سیون منت سیون آف یہ ٹھیک ہے یہاں تو یہ بتا ہے دنیا بتا رہا تو بس ٹھیک ہے منتھ ایٹھ سے اگلے سال کا منتھ سیمن بارہ مینے وہاں پر پورے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بارہ مینوں کا ایک سال ہوتا ہے تو یہاں اس نے کتنا دیا چھتیزہار پیہ دیا تو میں یہ ایرینڈ کے اوپر یہ میرا لیمٹ ہے ایرینڈ کے اوپر میں نے کھڑے ہو کے دیکھا کہ اگلے کتنے منتھ ایٹھ کے پہلے دن دیا ہے یا آخر فیسٹ ہے تو مطلب منتھ ایٹھ بھی اس سال میں شامل ہے تو منتھ ایٹھ ہم نے سوال کیا نائن، ٹین، ٹیلیون، ٹویل پانچ مینے ہم نے اس سال اس کا فائدہ لے لیا تو اگلے کتنے مینے رہے گے سات، سیون منتھ تو سات مینے کا اس نے ایڈوانس دیا ہوئے تو یہاں بھی کلپیشن کرتے ہیں چھتیز ہزار اگر بارہ مہینوں کا ہے تو سات مہینوں کا کتنا ہوگا اکیس ہزار پیہ آپ نے ایڈوانس دیا ہوئے ٹھیک ہے تو کیری ڈاؤن کتنا ہے اکیس ہزار ٹھیک ہے ایکسپینس ہے تو کیش ہزار پیہ آئے گا اور پی اڈالی سائٹ پہ آئے گا تو کیش ہزار سے کتنا دیا ہے سال کے دران چھتیز ہزار چھتیز اور داس ہزار پیہ کتنا ہے چھالیس تو یہاں میں بھی چھالیس ہونا چاہیے ہے کتنا ہے اکیس پرینی کے پچیس ہزار پیہ بیلنسنگ پیگر آیا ہے ٹھیک ہے یہ ہی پچیس ہزار پیہ ہمارا ایکسپینس فار دیئر آیا ہے تو یہ اس کا پچیس ہزار پیہ یہ اور اکیس ہے تو آپشن سی اس کریکٹ ٹھیک ہے اکاؤنٹ سے بنا لو تب ٹھیک ہے دوسری طرح بنانا ہے لیکن وہ اس کی دیکھئی انفرمیشن یہ تو ہم نے کیا کہا چلو ٹھیک ہے اکاؤنٹ سے بناتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو پہلی دن کیا کہا تھا سارے کے سارے سوال اکاؤنٹ سے حل ہو جائیں گے تو یہ ہمارا انشورنس اکاؤنٹ ہے اپننگز دیا ہوتے ہمیں ٹھیک ہے پہلا سال ہے تو بتایا ہوتا ہے کچھ کیش جو بھی ہے وہ اٹھا کے لیکنی ہوتی ہے کلوزنگ کے ہمیں وہ ارکنگ کرنی پڑتی ہے جو کہ ہم نے یہ کیا اور باقی بیلنسنگ فگر آ جاتا ہے ٹھیک ہے دوسری سائٹ پہ ہے نہیں تو اس کا زیرو زیرو ٹھیک ہے ویسے چھ جیزیں ہوتی ہیں تو چھے میں سے پانچ معلوم ہو ٹھیک ہے ایم سی گوز نمبر تھائٹی ایٹ پڑیں جی تھائٹی ایٹ میں کیا ہوا جی انٹیٹ نے ڈرافٹ اکاؤنٹس بنائے اور اتنا لاز شک رہا تو لاز کتنا ہے لاز کے ساتھ مائنس آئیں لکھتے ہیں وان فوریٹ سے کتنا کا لاز ہے اسسسٹنٹ نے کیا دیکھا دی نوٹ انکلوڈ اس نے ایک روال لکھا ہی نہیں ہے یعنی کہ اس نے کیا کیا ہوگا سو سو پچیس کا اس نے پی نہیں کیا ہوگا یا اس نے پی نہیں کیا ہوگا اس نے کہا چھوڑو یا اگلے ساتھ بھی پی کروں گا تو تابعی میں اس کو ایکسپس دکھا دوں گا لیکن اکاؤنٹنگ تو سب کیا کہ ایکسپس ہو گیا تو ریکارڈ کر دے میں پی ہو یا نہیں یعنی سو سو پچیس کا اس نے ایک روال بک نہیں کیا تو مطلب یہ انٹریوز نے نہیں کی ایکسپس ریبی ٹو ایکروڈ ایکسپس کریڈ یہ انٹریوز نے نہیں کی یعنی سو سو پچیس کا اس نے ایکسپس ریکارڈ نہیں کیا ایکسپس ریکارڈ کریں گی اب ایکسپس ریکارڈ کریں گی تو ایکسپس سو 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 بچیس سے بڑھ جائے گا ایکسپس بڑھے گا تو پروفیٹ کم ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ بس ہے ہی لاؤس تو یعنی لاؤس بڑھ جائے گا پروفیٹ کم ہو جائے گا تو یہ جو بھی پروفیٹ اس میں سے یہ مائنس کریں ڈا کتنا ہے جی 1625 ٹھیک ہے ایکسپینز جتنا زیادہ ہوگا اتنا پروفیٹ کم ہوگا اور ایکسپینز جتنا کم ہوگا اتنا پروفیٹ زیادہ ہوگا اسی تینا انکوم جتنی زیادہ انکوم اور پروفیٹ کا ڈریکٹ ریلیشنچپ ہے انکوم انٹ پروفیٹ کا ڈریکٹ ہے جتنی انکوم بڑھاؤ گے بڑھے گا اور ایکسپینس پڑھے گا اتنا پروفٹ کام ہوگا دوسرا پری پیمنٹ سے رکارڈ نہیں اس نے کہا کہ کسی کو نا آٹھ سو چونتیس روپے دیئے اور پری پیمنٹ سے رکارڈ نہیں کی اس نے کہا کہ اس نے کہا میں نے پیسے دی دیا دی آر وہ میرا اس نے کہا ایکسپینس ڈیابیٹ 834 ہے اور کیش کر دیا اس نے کہا بھائی یہ نہیں کہنا رہا اس کو پری پیمنٹ ہے تمہاری تمہیں ڈوہاں نہیں ہے اس نے پری پیمنٹ نہیں کی ایکسپینس پڑھا ہے ایکسپینس پڑھایا ہوئے ایکسپینس یا بڑھے گا تو پروفٹ کم ہو جائے اس نے پروفٹ کو کم کیا وی ٹو اب اس میں ہم 834 اس درہ تینوں کو سوال کریں 2-2-7 loss ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھو loss ہے تو مائنس 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 بلاس ٹھیک ہے یہ بلس بینے صورت کریں لیں گے نا یہی ہے میرا نیخیال کہ ہم سی ہے میں بلاس بینے سکیں گے سٹی نائنھ ڈیرافٹ یارن اکاؤنٹ ایک آؤٹس بیٹی ہے میں جس میں آف پری پییمنٹ بھی بات یہ ہے ملی اسے پری پیمنٹ ریکارڈ نہیں گی اس نے کسی کو پیسے دیں اس نے ایکسپینس دو حالانکہ اس کو بتا نہیں ہے کہ بھئی ایکسپینس ٹیمنٹ پہ نہیں ہوتا ایکسپینس ہوتا ہے جو سچ میں فرچہ ہو چکے پے کرو یا نہ وہ سادہ بلنا تھا اس نے کیش کسی کو دیا اور اس نے کہا یا یہ ایکسپینس ہے ایکسپینس ایسے نہیں ہوتا وہ پری پیمیٹ یعنی اس نے ایکسپینس بڑھا دیئے تو اچھ آپ دیکھیں جب آپ اس کو ٹھیک کریں گے تو کیا ہوگا ٹھیک کریں گے تو آپ کو ہم ایکسپینس کو کم کریں گے اس نے ویسے ہی ایکسپینس ڈیابیٹ کرتی ہے علاقہ اس نے پری پیمیٹ کرنا چاہیے تھا اس نے ایکسپینس بڑھا دیئے تو ہم جب ٹھیک کریں گے تو ایکسپینس کم ہوگا تو پروفٹ انکریز ہوگا ٹھیک ہے تو یہ دو ڈکریز والے یہ اور ڈکریز والے آپشن تو ختم ہو جائے گا نا تو انکریز والے آپ جب پروفٹ ایک تو پروفٹ انکریز ہوگا دوسرا وہ جو آپ نے ہے نا وہ آپ کا ایسیڈ بن جائے گا اور ایسیڈ آپ کا انکریز ہو جائے گا تو آپشن سی یعنی کہ کیا کریں گے آپ سی والے انٹری ٹھیک ہے اس نے کیا ہے ایکسپینس ریکارڈ ہی نہیں کیا ہوا یہ میں نے آپ کو کل والا دکھایا تھا سکھایا تھا ایم سیگیوز میں پوری یاد ہے وہ تھری کولم والی ایڈجیسمنٹ انٹری ٹھیک ہے تو وہ والی آپ دیکھ لیجے گا ٹھیک ہے اس نے پری پیمیٹ ریکارڈ نہیں کی تو آپ کیا کریں گے آپ پری پیمیٹ ریکارڈ کرے گا تو ہم نے پری پیمیٹ مارا کیا ہوتا ہے اسیڈ تو اسیڈ بڑھ جائے گا دوسرا یہ کہ اس نے ایسی ایکسپینس ریکارڈ کیا تو ایکسپینس ریورس کرے گا تمہارا پروفٹ انکریز ہو دے گا تو آپشن سی ٹھیک ہے جی آپ ایمسیگوز نمبر 40 پڑھیں ایمسیٹ پیپیو میں ترافٹ اکاؤنٹس گئے باریٹ نوٹ ایڈجیس پری پیمیٹ نہیں کی اور اسی کو یہ اوپر والی ایمسیریوز ریپیٹ ہوا ہے لیکن اس میں ایک نیت ایسیڈ کی کونسپٹ ایٹڈیوچ جو ہے تو نیت ایسٹ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیت ایسٹ سمیشہ ہوتے ڈوٹل ایسی ٹوٹل ایسی میں کیا کیا آجاتا ہے کرنٹ بھی کرنٹ ایسیڈز بھی اور نون کرنٹ بھی مائنس ٹوٹل لائیابیلٹیز یہ کنسیپٹ آپ کو سمجھا دے تو نیٹ ایسیڈز کس رہا ہوتے ہیں نیٹ ایسیڈز 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 مائنس یا لیسی ٹوٹل لائیابیلٹیز نکال دیں تو پیچھے کے آ جاتے ہیں نیٹ ایسیڈز تو ہم یہ لیگ سکتے ہیں بہلے شکل شکل ہمیں یاد ہے نا ہوں اکاؤنٹنگ ایکویشن جب پھر ہون ون یا دو میں ہمیں پڑھی ہوگی وہ کیا ہوتا ہے حسن پر ایسیڈز ایسیڈز ایکوال ٹو کپیٹل plus liabilities یہی پڑھتی تھی نا ٹھیک ہے تو اگر یہ total assets is equal to capital plus total liabilities ایسے ہی تھا تو اگر ہم assets یہ پلاس ہو رہا ہے تو یہ جا کے minus ہو جائے گا assets minus liabilities total assets minus total liabilities equal to capital کہ میں نے آپ کو یہ فرمولہ پتا ہے کہ net assets کا بھی یہ فرمولہ پتا ہے تو مطلب capital جو انسا ہوتا ہے آپ کا net assets کو reflect کر رہا ہوتا ہے total assets balance statement assets ہوتے ہیں total assets mine is equal to capital plus liabilities total assets میں سے total liabilities minus capital بچ جائے گا یہ ایکویشن ہے نا اس کو liabilities کو تھاک ہالی سیڈ لکھا ہے اور capital کا نام دوسرا کیا ہوتا ہے net assets اصل زندگی میں یہ capital نہیں کہتے اس کو ہم بلکہ ایکویٹی کہتے ہیں کیوں کیونکہ ایکویٹی میں کہاتا ہے capital بھی آتا ہے capital وہ ہوتا ہے جو پہلے دن سرمایہ لگایا اس کے بعد بیزنیس جو profit تم آتا ہے وہ بھی اس کے اندر ریڈ ہو جاتے ہیں تو capital plus profit اور بھی کافی چیزیں آتی ہیں پہرال وہ ہمارا بھی مقصد نہیں ہے ایکویٹی کے اندر تو net assets ہمیشہ برابر ہوں گے کس کے ایکویٹی کے اور ایکویٹی میں کیا آتا ہے capital آتا ہی آتا ہے جو بزنیس نے اندر نہیں لگایا پلس profit جو بزنیس نے کمایا اونر کے لیے ٹھیک ہے یہ وہ پیسے جو اس نے خود ڈالے تھے پہلے دن capital سرمایہ کا رکھی تھی پھر اس کے ساتھ سب بزنیس نے بھی اونر کے لیے کمایا شروع گیا تو capital plus profit جنس ہے اس میں سے ڈیویڈنڈ مائنس ہوتا ہے یہ ہم نے ساری چیزیں پہلی کلاسز میں ڈسکس کی ہوئی ہیں تو میرے net assets equal to capital ٹھیک ہے یہ بات سمجھ لیں تو یعنی کہ profit بھی اس میں آتا ہے تو ایسی چیز جو profit کو کم کرے گی وہ net assets کو بھی کم کرے گی یہ سمجھانے کا یہ مقصد تھا ٹھیک ہے ڈیویڈی کے اور ایکوٹی میں capital profit اور ڈیویڈنڈ بھی آتا ہے تو ہمارا کنسر نے profit کے ساتھ جتنا profit کم ہوگا تو انہیں ہمارے net assets کم ہوگے کیونکہ net assets کس سے ملکے بنتے ہیں capital plus profit profit جتنا کام net assets ہمارے کم profit جتنا زیادہ net assets ہوتے ہیں جاتا تو یہ مقصد سمجھانے کا تو وہی بات ہے اس نے 1500 کا prepayment record نہیں کیا یعنی 1500 کا دو جیزیں debit ہوتی ہیں یا asset debit ہوتے ہیں یا expense تو prepayment ہوتے ہیں اگر وہ debit نہیں ہوا تو اس نے expense debit کیا یعنی expense پڑھا دیا 1500 سے ٹھیک ہے وہ دوسرا accrual accrual record نہیں کیا یعنی expense record ہی نہیں کیا expense 400 سے اس نے کیا ہے under record کیا ہے ایکسپنس debit to accrual credit expense debit نہیں کیا تو نیٹ میں کتنا اس نے کیا ہے 1500 سے expense پڑھایا ہے تو profit 1500 سے کم کیا ہوئے اور نیچے یہاں پہ profit کم کیا ہوئے تو اور سوری expense کم کیا ہے تو profit بڑھایا ہوئے تو net کیا effect ہوا 1400 یعنی اس نے 1400 سے profit کم کیا ہوئے تو 1400 سے profit کم کیا ہوئے تو مطلب ہم اس کو ٹھیک کریں گے تو 1400 سے مارا profit بڑھے گا increase by 1400 اور profit یہ بڑھتا ہے تو میں نے کہا کہ جتنا profit بڑھے گا ہوتے ہیں net assets بھی بڑھیں گے کیونکہ profit ہی جاتے ہیں نا آگے ریٹین ڈرپنگریٹ تو دونوں چیزیں increase ہوں گی increase پہ 1400 اور increase پہ 1400 تو 40 کا option c ٹھیک ہے یہ بس یاد رکھ لیں profit کا connection ہے direct direct relation ہے Profit بڑھے گا تو net assets بڑھیں گے profit کم ہوگا تو اس میں profit 300 سے increase ہوگا تو net assets بھی 300 سے increase ہوں گی یہ بات ہو جا رہی ہے ٹھیک ہے ایم سیکیوز نمبر 45 41 ایم سیکیوز نمبر 41 اس طرح کے ایم سیکیوز تو میرے حال میں 15 تو ہم نے کیا ہی ہیں کم سے کم پانچ کی ہیں تو یہ آپ کا ہومور کیا اپنے ہوتھ کرنے کچھ مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح کے بہت زیادہ سیکیوز ہم نے کر لیے ہیں 42 کروں گا انشاءاللہ 42 میں کرنا کیا ہے جی at 31st march a company had an oil in hand to be used for heating costing 8200 and unpaid heating bill 36 اربیہ کا unpaid heating bill اس کے پاس ہے company کے پاس ٹھیک ہے پھر 31st march 2013 کو ٹھیک ہے یہ 2012 کی بات کی ہے اور تیرہ کو the heating oil in hand was اتنا and there was an outstanding heating oil bill اور اتنا bill آپ نے پے کرنا تھا outstanding تھا یعنی آپ نے پے کرنا payment made for heating oil during the year اتنی پیمنٹ تھی تو کیا فگر پہ reflیکٹ ہونی چاہیے تو یہ بتائیں جی یہ کونسا مشکل بات ہے اکاؤنٹ بنائیں ڈیک ہے oil in hand 31st march ایسا year end کیا ہوگا اس کا ڈیک ہے 31st march 2012 ڈے کا ڈیکری اگلے دن کوئی اپننگ ڈیک ہے ڈیک ہے ڈیک ہے اتنا اس کے پاس ڈیک ہے ڈیک ہے ڈیک ہے ڈیک ہے اتنا تھا کلوزنگ ایسیڈ اتنا ہے ہمارا ایسیڈ ہے تو کریڈی سائیڈ پر لیکن اور انپیڈ آؤٹسیننگ پتیسو کے تھے تو پتیسو ماری کریڈ ہوا ہے تو یہ ایکسپینس ہے تو یہاں پہ اس کا کیا آئے گا کیا سائیڈ پہ آئے گا اور اس سائیڈ پہ P&L کا بیلنسگ آئے گا تو یہ پیونی کتنی ہوئے چونتیز ازار چھے سو بیلنسگ پیگر آئے گا آپ کے پاس تو یہ آپ کا اوپشن کریکٹ ہے ٹھیک ہے سائیڈ پہ پڑھیں جیسے کامیٹ پارٹ افیس مطلب یہ کہ اس نے بیلنگ خود کرائی پہ لیا آگے پھر سالیٹ کی ہے اوکے اندہ ایر ایر ایڈی ڈیس کا ایر ایڈ سٹارٹ کب ہوا ہوگا ختم کا اوپخش نومبر دوہزار تیرہ یہ ایر ایڈ سٹارٹ کب ہوا ہوگا پاس دسمبر دوہزار بارہ تو سٹارٹ ہوا 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 بارہ مینے پورے کرنے یہ ہماری پاؤنٹریز ہے اوکے انتل تیس جون تیرہ یعنی کہ تقریباً یہاں تک تیس جون تیرہ تک رینٹ ساجی چورہ سی سو پر ایئر بارہ میلوں کا اور پھر یہاں سے آگے فرس جولائے سے بارہ زار اس نے رینٹ پڑھا دیا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سالانہ رینٹ ہے ٹھیک ہے تو فرس جولائے سے تیرہ سے سال کا اگلا کاف آئے گا تیس جون چودہ کوئی گا تینین بارہ میلوں کا کرایا ہے بارہ ہزار روپے پر رینٹ واز پیڈ ٹھیک ہے رینٹ واز پیڈ کوارٹرلین ایڈوانس میں یہ پیگ کیا جاتا تھا کب کب پلا جنوری کو یعنی کہ جنوری پروری مارس کا پھر اپریل کو اپریل میں جون کا جولائے کو جولائے آگرہ سپتمبر تین مینے کا ڈوانس میں ہوتا تھا پھر اکتوبر کو اکتوبر نومبر دسمبر تین مینوں کا ڈوانس میں پیڈ ہوتا تھا ٹھیک ہے جی تو یعنی ہمارے سال میں کیا نہیں کہ میں نے پاس کے اوپر خڑے ہونے اور دیکھنا ہے کیا کیا کیونکہ سو ایسر بھی میں سٹیٹمنٹ آف فینیشل پوزیشن میں یا ایسر آتا ہے یا لیابیلٹیز آتی ہے یا capital تو کھائی انکم ایکسپیس نہیں آتا اکی یہاں بھی میں نے نظر ماری کھڑے ہوگی میں نے کہا پچھلے کوئی مینے کا رینٹ رہ تو نہیں گیا سائیڈ پہ دیکھتا ہوں میں پچھلے مینے کا رینڈ رہتا تو نہیں ہے سواب مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تو یہ غلط ہے یہاں پہ انکم لکھے رینڈ انکم یہ ٹائپنگ ایرر ہے انکم ہاں انکم ہے تو پھر ہمیں ہمارا خاص راڈو ہے دسمبر سے دسمبر جنوری پروری مارچ اپریل میل اور جون تیس جون یا تک یعنی دسمبر جنوری فروری مارچ اپریل میل جون سات مہینے میں چوراسی سو کے ساتھ سے رینڈ لوں گا اور اگلے پانچ مہینے جن سے وہ بارہ زار کے ساتھ سے رینڈ لوں گا ٹھیک ہے تو ایٹی فور ہنڈرڈ ٹوئیڈ پہ ٹویلز ملٹی پلے سیون پلس بارہ زار ٹوئیڈ پہ ٹویلز ملٹی پلے پانچ مہینے ہوگا بارہ زار اگر بارہ مہینوں کرنے تو پانچ مہینے ہوگا کتنے ہوگا جی پانچ ہزار ٹوئیڈ پہ ٹوئیڈ پہ ٹوئیڈ پہ ٹوئیڈ پہ ٹوئیڈ پہ ٹویلز ملٹی پلے سیون ٹوٹی نائنڈرڈ یہ آگیا ٹو نائنڈی نائنڈرڈ آپ کے پاس انکم ہے آپ ٹھیک ہے جی ٹو یہ مطلب یہ والا آپشن نہیں ہوگا سی نکل جائے گا باقی نائنڈی نائنڈرڈ آ رہا ہے جنہوں میں سے کون سا ہوگا یہ دیکھ رہتے ہیں اچھا اب ہوتا ہے کیا کہ رنٹ پہ ہوتا ہے کب ایڈوانس میں پہ ہوتا ہے کوارٹرلی یعنی کہ ہمارا یہ رنٹ کیا ہے نومبر اور ہمارے یہ رنٹ کے قریب قریب کون سی ہو رہی ہے اکتوبر کپیمنٹ ہو رہی ہے یعنی اکتوبر نومبر دسمبر کی دیکھیں یہاں پہ تقریبا آپ اس کو میں بلو پینس لے یہ نومبر ہے نا تو یہاں پہ کہیں یہ اکتوبر ہوا ہوگا اکتوبر اور نومبر میں ایک منہ گئے تو اکتوبر میں اس نے رنٹ پے کر دیا تین منوں کا یعنی یہاں سے یہاں تک اکتوبر کا مینہ پھر نومبر کا مینہ اور دسمبر کا مینہ تو یہ رنٹ کے اوپر میں کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں اگلے کتنے منوں کا ایڈوانس دے دیا تو مجھے پہتا چلا یار اکتوبر نومبر اور دسمبر تین کا دیا تھا جس میں سے اکتوبر اور نومبر تو میرے اسی سال گئے ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے ہاں اگلا جو دسمبر کا ایک مینے نا اس کا ایڈوانس دے لیے کیونکہ میرا یہ رنٹ تو تیس نومبر ہے نا میں تو اپنے حساب سے دیکھنا ہے میں نے کہا تیس نومبر اکتوبر کو دیا تھا وہ یوز کر لیا نومبر کو دیا تھا ہاں آج تیس نومبر ہے وہ بھی یوز کر لیا ہاں دسمبر کا ایک مینے کیا ٹھیک ہے تو رنٹ کیا چل رہے ہیں لیٹسٹ بارہ ہزار تو بارہ ہزار رنٹ آئیے بارہ مینوں کا تو ایک مینے کا کتنا ہے گا یہ ایڈوانس دیا ہوئے میں لیں ایک ہزار پہ ایک ہزار پہ آپ کے سنڈری ٹیبل پتہ نہیں کیوں کا اس کو ریسی بج ہونا چاہیے آپشن بی ہوگا اس کا بی ٹھیک ہے تو آپشن بی اس کریکٹ ایک ہزار کیا ہم نے اس سے رنٹ لینا ہے ٹھیک ہے تو آپشن بھی ایم سی کو اس لائس ہے ہمارا ٹھیک ہے ہمارا ٹھیک نہیں ہے ایک رویلز ڈکریز پروپیٹ یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے کیونکہ ایک رویل کی انٹری ہوتی ہے ایکسپنس ڈیابیٹ ٹو ایک رویل کریٹ یعنی جب یہ ایک رویل ہے کہ سنگل ڈیابیٹ تو نہیں ہم کرتے ہیں سنگل ڈیابیٹ تو نہیں کرتے ہیں ہم نے کیا سیکھ کروس ہم ہمشان ڈبل ڈیابیٹ چیز ڈیابیٹ ہوتی ہے ایک چیز خیل ہو خیل ہوتی ہے تو اکرویل ریکارڈ کرنے کا مطلب ایکسپنس ڈیابیٹ ٹھیک ہے ہم نے ایکسپنس ڈیابیٹ وکرائیٹ کرنا پڑا اور کنس پروفیٹ کو ڈیٹریز کرتے ہیں مطلب ایک رویل پروفیٹ کو ڈیٹریز کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے جو ہم نے کمال یہ لیکن ملی نہیں ہے تو اس کے انٹری کیا ہوتی ہے ڈیکریز تو یہ غلط ہے ایسا نہیں ہوتا بلکہ اکروڈ انکم کیا کرتی ہے اکروڈ انکم کے انٹری کیا ہوتی ہے اکروڈ انکم ڈیبیٹ تو انکم کریٹ یعنی انکم پروفیٹ کو بڑھاتی ہے تو اس نے ڈیکریز لکھا تو یہ غلط ہے اس کا آپشن بھی ہے تو اس طرح ہمارے ایم سی کیوز الحمدللہ پچاس کے پچاس کمپنیٹ ہو گئے اب آپ کو میں ایک انٹریز والا کوسشن ڈسکنس کر لیتے ہیں ہم لوگ اس کے بعد ہم ایک اوہرال ڈسکشن کر لیں گے ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے اس چپٹر میں اس کا خلاصہ کیا ہے ایک بات بتا دوں کہ اکاؤنٹنگ کی دو ہی چیزیں ہیں دو ہی طریقے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ ٹھیک ہے اکاؤنٹنگ جو انسی ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک رویل بیسیز آف اکاؤنٹنگ اور دوسری یہ کیش بیسیز تو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ یہ اکاؤنٹنگ ہے یہ یوز ہوتی ہے اکرویل والی ہاں کبھی کبار کسی کوئی کوئی خاص ریکوائرمنٹ ہو کوئی لاؤ کی ریکوائرمنٹ یا کوئی سرکاری دار ہے نے کچھ کیش کا قبلہ پتا چل جائے تو کیش بیسیز زیرو پوائنٹ وان پرسنٹ کبھی کبار یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم یہ اسی لئے تو اکرویل والی پیمنٹ کا چپٹر جنس ہے سارا اسی کی بیسیز پر ٹھیک ہے اب ہوا کیا زامل نے اپنا بیزنس راڈ کیا پس جنوری کو اور اس نے کیش بیسیز یوز کی ہے اچھا اچھا یہ کام اس نے کیا ہے یہ تو بہت ریئر ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے یہ کچھ اس نے کیا ہے جب یہ جو پیمنٹ اس نے کیوں گی نا وہ بس کیش کے والے سے کیش دیا تو ایکسپینس ہو گیا پری پیمنٹ کو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیش بندے کو ٹھیک ہے اس کو کون اگلے بی سالوں کا ایڈوانس لے دو تو وہ پیسے دے گا تو وہ پیسے کردی کر دے گا کیش دے دی ہے اور اس کو ایکسپینس کر دے گا اس کو نہیں پتا یار پری پیڑ گیا ہے اسی طرح اس نے کوئی فائدہ لیا کسی کو پیمنٹ نہیں کی ابھی تک تو وہ کچھ انٹری نہیں پاس کرتا ٹھیک ہے ایکسپینس بک نہیں کرتا ہم نے آلہا کہ کیا کہے ایکسپینس کر دو اس آت میں پیبل یا ایک رویل بک کر دو کیا خباب میں دے گا وہ کہتا ہے نہیں کیش بس میں جب کیش آئے گا تو انٹری ہوگی یا جب کیش جائے گا تو انٹری ہوگی اس کے علاوہ انٹری نہیں ہوتا تو یہی کچھ اس نے کیا ہوگا پہلے ہم سوال پڑھ لیتے ہیں کہ ہے وہ کہتا ہے ایڈجنسٹنگ انٹریز بنا ہو اچھا جی massive to enable z2 to finalize monthly account for the month of january und'urrowel passé نیئس کو آپ نے کنورڈ کرنا ہے twitter ijes پہ یہ اس موال میں ہم نے کرنا ہے تو پہلے ایڈیسمنٹ انٹریز کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جی وہی تین چیزیں بناتے ہیں نا تو یہ تھوڑا سا لمبا کوشن ہو جائے گا چلے کر لیتے ہیں کوئی ایسا انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ایڈیسمنٹ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں تین طرح کے کولم بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کوشن جن سے ہے آتھوڑا سا لنسی بن جائے گا تو اس کو میں کہا گا تو آپ اس کی سکرین شاٹ لے لیں یا بک کھول لیں کپی کی برام صورت کرتے ہیں ٹھیک ہے جی چلیں جی بسم اللہ حرانہ 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 یہ کوشن جن سے لنسی ہو جائے گا اس کو ہم پریکٹس پر صورت کرتے ہیں تو آپ اپنے پاس کھول لیں یا اس کوشن کی سکرین شاٹ لیں اچھا جی اگزیمپل نمبر 11 ہے اور پیٹ ہے جی آئی کیسٹر ڈی ٹیکس کا 134 اس نے کیا کیا وہ کیش بیسیس پہ چیزیں ریکارڈ کی ہیں کیش بیسیس ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے کون سا ایک روال بیسیس کے اوپر ساری ساری کنورجن کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو ایجیسٹمنٹ ڈالنی ہے ہم نے کیا کہا ہے کہ 3 کولم پورمیٹ ہم یوز کریں گے آئیے سب سے پہلے ہم نے کیا لکھنا ہوتا ہے کہ جو اس نے غلط کیا ہے رونگ انٹری کیا کی ہے وہ ہم ریکارڈ کریں گے پہر کولم ہے ایک ہی رونگ انٹری مجھے کولم میں کریکٹ کیا ہونی چاہیے ٹھیک ٹھیک کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہونی چاہیے ٹھیک ایک ہونی چاہیے ٹھیک ایک ہنٹری ہم جی ہے تو کیس میں اکاؤنٹنگ کو میں نے کیا کہا ہے آپ یہ سمجھ دیا ہوگا تو ایکسپنس ہوگا کچھ لیا ہوگا تو پوری انکم ہوگی بس کیسے ڈیابہ اور پیشتے چھے سال سے آپ کوئی ایکسپنس کرنے تو ایکسپنس एक्सपेंस डैबिट एक्रूड अकाउंटिंग एक्रूड एक्सपेंस करते हैं ठीक है उसने क्या है एक साल का क्राया दे दिया है आठ तरी को ठीक है यह मैंने का स्क्रीन शॉट ले ले या पहली ट्राजक्शन करवार हो कर दे दिया है की क्या मुश्त देज सब्सक्राइब एक्सपेंस ट्रेबिट कर दिया है रिंट एक्सपेंस ट्रेबिट बनपर एक्सपेंस कर दिया सैंसल के کیش کیا تو کیش کر دیا بس یہ کام اس نے کیا رینٹ ایکسپینس ریبیٹ کیش کر ایڈیٹ ٹھیک ہے کیونکہ اس کو پری پیڈ کا یا کچھ پتہ نہیں ہے پہلے دیم دیا ہلا کہ وہ پری پیڈ ہوتی ہے پھر آج سے ایکسپینس بنتی ہے اس کو نہیں پتہ اس نے یہ ہونی کیا چاہیے تھی اچھا ہم یہ ایک اور مزے کی بات دیکھیں اچھا پہلے دیکھ لیتے تو اس کی کرنی چاہیے تھی آپ کو یہ ہمارا ایکسپینس نہیں ہے ٹھیک ہے کرتے ہیں یہ نہ سوچے اس نے کیا کیا اب آپ سوچے ساتھ میں کیا ہونا چاہیے تو ہم نے پیسے دیئے تو ہم کیا کرتے ہیں کیش کریٹ کرتے ہیں کیش کریٹ ٹھیک ہے اور ڈیابیٹ کیا کرتے ہیں پری پیڈ ایکسپینس یا یہ آپ کے ایکسپینس نہیں بلکہ پری پیڈ ایکسپینس ہے ٹھیک ہے کیش کریٹ پری پیڈ ایکسپینس ٹائپیٹ کے آپ نے اپنے ڈوانس میں دیا ہے یہ اصل منٹری کرنی چاہیے تھی امانٹ نہیں لکھ رہا اس کے پیچھے ایک وجہ ہے تو اجسمنٹ انٹری میں ہم کیا کرتے ہیں دوبارہ سے جس طرح میں نے آپ کو پہلے ایکسپینٹ کیا دوبارہ چلیں بتا دیتوں اجسمنٹ انٹری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹھیک انٹری ہے اس کو دیکھو اس طرح کی کوئی چیز رونگ انٹری میں ٹھیک ہے رونگ انٹری کا میں نے آپ کو کیا کہا تھا ہمیشہ نائنٹی پرسنٹ چاہتے ہیں کوئی غلط کی ہوگی اس کی ایک سائٹ ٹھیک اس نے ریکارڈ کی ہوگی تو کریکٹ انٹری سے دیکھیں کیا کیا چیزیں رونگ انٹری میں ٹھیک ہوئی ہیں تو ان کو اپس میں کینسل کرنے ہیں کریکٹ انٹری میں پری پیٹ ڈیابیٹ ہونا چاہیے تھا ماؤنٹ نہیں لکھ رہا یہاں بیسکی ایک وجہ ہے وہ آپ متوجہ ٹکلا Quick Pull entry میں کیاا کہ پری پیٹ ڈیابیٹ ہونا چاہیے تھا پری پیٹ ایکسپینس ڈیابیٹ ہونا چاہیے تھا یہ يتہا ہےProf 때는 میں corruption غلط یہ ترین پیٹ ایکسپینس ہے تو آپ اس کو کردو 좌 Lokatoriesہ свق turmoil پر کے پیٹ ایکسپPre alikesystem ڈیابیٹ کردوں ٹھیک ہے کورواتین انٹری میں دیکھو چیزیں ہم کٹا لگا دے تو ہمیں ٹھیک ہے یہ پوسٹ کر دے پھر پیٹ رنٹی میں کیش کریٹ ہونا چاہیئے تھا یہاں پہ کیش کریٹ ہوا ہے ہوا ہے تو مطلب ٹھیک ہے اس کی کوئی ڈالیں گے تو یہ کیش ہے اور یہ کیسے آپس میں کیسے لوگے ہاں اس نے کیش کریٹ ہونے چاہیے تھا کیش کریٹ کر دیا اماؤنٹ کی بات بھی نہیں کر رہا ٹھیک ہے اوکے پھر اینٹری ہوگی ریفریکٹ اینٹری پوسٹ کرنے کے بعد رونگ اینٹری میں جائے رونگ میں دیکھیں جس میں بھی ٹیکن کروس نہیں ہوا اس کو ختم کرنے تو رینٹ ایکسپینس کے اوپر کروس نہیں لگاوا باقی تینوں میں دیکھو کروس لگا یہ ہم پوسٹ کر چکے اس کو اوپر نہیں لگاوا تو مطلب ٹھیک ہے آپ نے پیپر میں پورا کارڈا نہیں مارسٹ ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو سمجھائے آپ نے الکیسی نشانی بس جو رکھ لے دی تو رینٹ ایکسپینس کو ختم کرنا ہے تو اب یہاں پر کیا ہوا ہے ڈیابیٹ تو ختم کرنے کے لیے کریٹ کریں گے نا تو یہاں پر اینٹ اییکسپینس کریٹ پھر یہ کر کے ہم نے اس کے اوپر بھی شارہ لگا دیا اور یہ ساری پوسٹ ہوگی ہے تو مطلب یہ جن سیا ہے یہ ایجیسمنٹ ایٹری ہے یہ ٹھیک 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 انٹری ہے prepaid expense debit to rent expense credit ٹھیک ہے بوک میں ہم دیکھتے ہیں یہی انٹری ہوئی ہے prepaid expense debit to rent credit یہ نہیں ہوئی ہے یہ دیکھیں prepaid rent expense debit prepaid rent debit rent credit مطلب اس نے ٹھیک ٹھیک انٹری جسے ہم نے ریکارڈ کی ہے سمجھو ہم نے ٹھیک 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 ریکارڈ کی ہے prepaid rent debit rent expense credit ٹھیک ہے ہماری انٹری اب amount کی اوپر آتے ہیں اب amount دیکھیں ویسے تو پوری amount آنی چاہیے لیکن ہوا کیا ہے یہاں پہ اس سوال میں کہ ہم January 2016 کو بنا رہے ہیں اکاؤنٹ سے ٹھیک ہے وہ جو اس نے payment کی ہے وہ شروع میں کر دی ہے January ٹھیک ہے تین January کو اس نے payment کی ہے نا بک سے دیکھیں آٹھ جنری سوالی آٹھ جنری کو اس نے pay کر کے یہ انٹری کی ہے جب اس نے pay کی ہے کیونکہ اس کو اکرول کا اس نے کہا جو pay کی ہے cash credit rent expense debit ہم نے کہا نہیں بھئی یہ ہوتی چاہیے اب amount کا مستہ اس لیے آ رہے ہیں انہیں کو اس نے جنری میں pay کیا اور کب تک pay کیا جنری سے pay کیا پورے سال کا آٹھ جنری سے جنری مطلب جنری سمجھیں ایک ہی سمجھیں ایک اور آٹھ سے اچھے سات دن کر کے اس کو ignore کریں سمجھیں دیکھیں جنری سوال سے اس نے کب تک pay کیا دسمبر سولہ تک جنری سوال سے دسمبر سولہ تک کیا اس نے pay کیا اب جو انٹریز وہ ٹھیک کر رہے ہیں نا ٹھیک ہے جی وہ یہاں پہ پیٹھ کے ٹھیک کر رہے ہیں جنری کا مہینہ یعنی کلوز ہو چکا ہے سرٹی فیلس جنری والے دن ٹھیک ہے کلوزنگ کے بعد اس کو پتہ چل رہے ہیں سوال پڑھیں ذرا کہ وہ monthly accounts بنا رہے ہیں تو monthly accounts کیا مہینے کے پہلے ہی بناتے تھے کیا پورے مہینے میں یہ کچھ ہوگا نہیں بلکہ مہینے کے آخر میں بناتے ہیں یعنی وہ یہاں پہ کھڑا ہوکہ ہی سوچ رہے ہیں کہ اب میرے گا کرنا چاہیے تو یہاں تک سمجھو ایک مینا تو گزر گیا نا one month past ایسا ہے کہ نہیں ایک مینا گزر چکے جب ایک مینا گزر چکے ٹھیک ہے اچھا 1.2 جو انسا ہے یہ کتنے میرے کا expense ہے بارہ میرے کا تو یارہ میرے تو ایک مینا گزر چکے پیچھے رہے گے یارہ میرے تو یارہ کا کیا ہے گا 1.1 ٹھیک ہے تو ہم نے کہا یار اگر یہاں پہ جارگمنٹری ٹھیک کروں نا تو وہ 1.2 سے ہی ہونی چاہیے تھی 1.2 ملین سے لیکن ایک مینا گزر گیا تو اگر وہ ایک مینا کا کیا ہے rent expense اس نے سمجھو ٹھیک بک کیا ہوئے ہاں پہلے دن اس نے غلط کیا ہوا تھا پہلے دن یہ سارا ہی جانا چاہیے تھا prepaid میں لیکن آپ چونکہ ایک مینا گزر گیا ہے تو وہ ہم اس کو prepaid کرتے پھر وہ دوبارہ prepaid credit ہوتا rent expense debit ہوتا تو سمجھو ایک مینا ایک مینا چونکہ گزر چکے تو ایک مینا کو بس ٹھیک ہے expense ہی ہے نا تو expense record ہی رہنے دوں دیں کہ ہاں باقی جو یارا مینا کا ڈوانس دیا ہے نا ٹھیک ہے یہاں پہ میں کھڑا ہوں سوچ رہوں کہ یہاں پہ میں کھڑا ہوں سوچ رہوں میں نا کہاں ویسے تو سارے یہ ہیں دیکھیں نا چونکہ ایک مینا گزر چکے نا یہاں پہ میں تو اس مینا کا expense اس نے کیا تو ٹھیک ہے تو 1.2 میں سے 0.1 جن سے ایک مینا کا بنہا ہے 0.1 وہ expense ہی ٹھیک ہے تو باقی 1.1 reverse کر دیتا ہوں ٹھیک ہے 1.1 plus 0.1 کیتنہ ہوتا ہے 1.2 تو 1.2 میں سے 0.1 تو expense ٹھیک ہے تو کیا میں پورا 1.2 reverse کروں نہیں یہ ٹھیک ہے تو 1.1 reverse کر دیتا ہوں جو کہ اگلے مہینوں کا یارہ مہینوں کا یارہ مینے کا ابھی کیونکہ اگلے یارہ مینے بھی آئے تو نہیں تو یارہ مینے کا کیا ہے prepaid ہو جائے گا prepaid expense جائے بھی trend expense کریں کتنے سے 1.1 سے کیونکہ اگلے یارہ مینوں کا کر دیتا ہوں تو اس لئے آپ بک میں بھی دیکھیں گے ماؤنٹ کیا لکھی بھی ہے 1.1 اس کی صرف بچہ کیا ہے کہ وہ اگر وہ کہتا ہوں اسی دن ٹھیک ہو تو اسی دن ہم پورا ہی reverse کرتے ہیں لیکن ایک مینہ گزر گیا تو ایک مینے کا expense نہیں بننا تھا تو بس ٹھیک ہے اس نے کیا غلط تھا لیکن وہ بننا expense ہی تھا آخر میں اس کو ٹھیک کرتے ہیں اور پھر expense ہم آتے تب بھی ٹھیک ہے اس نے غلط کر کے بھی expense بننا تھا تو ایک مینے کو چھوڑا ہاں اگلے یارہ مینوں کا وہ prepaid ہے تو وہ expense نہیں ہے تو expense کو reverse for expense credit prepaid تو یہ ہے adjusting entry ٹھیک ہے جو دوسرا پڑھیں آپ adjustment یہ والی پتہ ہے جنوری کو کیا ہوا ایڈوانس payment of 20 million was made against a purchase order اس نے بھی چیزیں آرڈر کی چیزیں اور اس کی کیا کر دی ایڈوانس payment کر دی 60% of the goods were received in جنوری مطلب ہمارے سال کے بعد آسو ریچہ دوزہ سولہ میں ہی بات آئی ہے ٹھیک ہے ساٹھ پرسنٹ چیزیں آئی دی جنوری میں received ہو چکی ہیں ساٹھ پرسنٹ چیزیں ٹھیک ہے 20 million's نے دی ہے تو اس کی بھی پہلے wrong entry بناتے ہیں کہ اس نے کیا کی ہوگی ٹھیک ہے پہلے کولن میں wrong entry بنتی ہے تو اس نے جب ساٹھ 20 million دیا ہوگا تو اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے یار کیا ہوگا تو اس نے کیا کیا ہے cash credit کیا ہے 20 million سے اور debit کیا کیا ہوگا پرچیز یہ ہوتی ہے نا entry پرچیز ڈیابیٹ cash credit یہ انٹریز نے کر دیا اس کو نہیں پتا بھئی سامان ابھی تو آیا نہیں ہے ٹھیک ہے سامان ابھی آیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے 60% سامان سامان 15 جنری 2016 ٹھیک ہے تو سامان ابھی آیا پہلے دن ہم نے احسرا کرتے ہیں وہ بہرا کیا ہوتا ہے ہمیں انٹریز ہاتھ میں کیا کر دیتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور ایڈوانس یا پری پیمنٹ پری پیمنٹ کیا ہم نے پری پیمنٹ کر دیا ہے دیبیڈ یہ کریکٹ والی انٹری ہو نیجی ہے پری پیمنٹ دیبیڈ اور کیش قریڈٹ پہلے دن لیکن اس نے کہا کہ اب پر جزیز ڈیبیٹ و کیش قریڈٹ کر دیت اب اس کی ریکٹی فکیشن بناتے ہیں ریکٹی فکیشن میں دیکھو پری بیمنٹ دیبیٹ ہونی جایت ہوا ہے پری پیپیپنٹ کہہ لو یا اڈوانس کہہ لو کیا ہوگی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے کریکٹ اینٹری دیکھتے ہیں پھر رانگ میں دیکھتے ہیں کچھ ہوگی ہے کیا ایک پری پیمنٹ ہوگی ہے نہیں ہوگی تو کر دو یہاں پہ پری پیمنٹ یا ایڈوانس ڈیبیٹ بیس سے اس کے پر کٹا لگا دو کیش کریٹ ہونا چاہیے ہوا ہے یہ آپس میں ہی نیٹ ہو جائے گی پر چیزیز بیس کی ختم کرنے کے لئے کریٹ کریں گے تو پر چیزیز کریٹ یہ ایڈوانس سپلائر ہے اماؤنٹ تیر نہیں لکھ رہا کیونکہ اس میں ایک اور دیروہی لوجک ہے پر چیزیز کریٹ اب ساٹھ پر سمان اب ہم کب بیٹھیں جی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جنوری کلوز کر رہے تو آخری دن جب بیٹھتے ہیں نا پھر صورت آز اسی دن ہم ریورس کرتے تو ہم یہ پوری بیس بیس سے ریورس کرتے ہیں لیکن ہم ساٹھ پرسنٹ جو کہ سمان آ گیا ہے تو وہ ویسے بھی جب سمان آیا ہوگا تو انہوں نے پرچیزی بننا ہوگا تو بیس کا جو ساٹھ پرسنٹ آ گیا نا وہ تو ٹھیک ہے یعنی بارہ کا ہاں جو بیس کا چالیس پرسنٹ نہیں آیا بھائی وہ تو ہمارے لئے ڈوانس ہے آرٹ اس کی یہی انٹری ہوگی آرٹ سے دیکھ بھی مزید کیا اس نے پہلے نہیں غلط تھا لیکن جو کہ جنوری میں یہاں پہ نہیں سمان آ گیا بیچ پہ ہم بیٹھیں جنوری کے آخر میں تو جب آخر میں بیٹھے ہیں تو ہم نے کہا یا اچھا سٹارٹ پرسنٹ تو ایسے بھی سمان آئی گیا تو وہ ایسے پرچیز بننی ہے تو بیس کا سارٹ پرسنٹ بارہ ہوں وہ تو ٹھیک ہے ہاں جو چاریس پرسنٹ ابھی نہیں آیا وہ کسی صورت میں پرچیز نہیں بننی وہ ایڈوانس ہے جو ایڈوانس ہو سکتا ہے ڈیبیٹ پرچیزیز کریڈٹ آٹ سے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں بٹ میں آٹ سے ہی ہوا ڈیبیٹ پرچیز آٹ سے ٹھیک ہے یعنی کہ ہماری ایڈوانس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے آپ نے ایڈریز ریکارڈ کرنی ہے تیسری پڑھیں ٹھیک ہے جس میں سے 3 ملین کی چیزیں بیچی ہیں اور وہ مل گئے ہیں لیکن 3 ملین ایسے تھی 3 ملین کی چیزیں کی وہ بیج نہیں سکا ٹیک ہے کیوں نہیں بیج سکا کیونکہ وہ سٹرائک ہو رہی تھی کوئی اڑتاال تھی تو اس نے دکان بنتی تو اگر اس کا وہی ایڈریز بنائیں ذرا تو رانگ انٹریز میں کیا کی ہوگی اس نے جو ایچ سوان پانچ ملین لیا ہوگا نا اس سے اس نے کہا بھائی مجھے پیسے سے چلتا ہوں پیسہ آگے تو میری سیلزوں میں اس نے کہا کیا کیش ڈیابیٹ پانچ ملین سے اور سیلز کرید کیار یہ میری سیلز ہے ٹھیک ہے سچ میں کیا ہونا چاہیے تھا سچ میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ کیش ڈیابیٹ کرو ضرور یہ پانچ ملین تمہارے پاس آیا ہے لیکن سیلز نہ کرو سیلز تو آپ ہوتی ہے جب آپ اپنا کام کر دیتے ہو چیزیں بیج دیتے ہو کیا آپ نے چیزیں بیجی یہ پہلے ہی دیت پہلے دن تو نہیں بیجی ٹھیک ہے تو آپ کیا کرو کیش ڈیابیٹ کرو پانچ ملین لیا ہے آپ اس کو نا آن ارنڈ کرو آن ارنڈ انکم یا ایڈوانس ریسیوڈ کہ آپ کو ایڈوانس ملا ہے ایڈوانس ریسیوڈ یہ کریڈ کرو ایڈوانس فرام کسٹومر بھی کہتے ہیں کیونکہ آپ کو کسٹومر نے دیا نا تو فرام کسٹومر آپ نے کسی کو دیا ہو تو ایڈوانس ٹو سپلائر ہوتا ہے تو یہ تینوں ایک کی نام ہے تو آپ یہ کریڈ کرو بھائی کہ آپ کی سیلز نہیں ہے بلکہ آپ کو ایڈوانس فرام کسٹومر ملا ہے ٹھیک ہے تو پہلے یہ دیکھیں کیش پانچ سے ڈیابیٹ ہونا چاہیے تھا کہ رون انٹری میں جا کے دیکھیں کہ ہوا ہے پانچ ملین کا ڈیابیٹ یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بس ٹھیک ہے اس کی ایڈری کوئی ایڈیسمنٹ ڈالنے ہی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ڈیابیٹ ہونا تھا رون میں بھی ڈیابیٹ ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کو اس پر کٹا لگاتے ہیں یہ کریڈٹ ہو جائے گا پھر سیلز اب پھر رون پہ جاؤ دیکھو کیا چیز اس کو ریورس کرنا ہے سیلز پانچ ملین سے کریڈٹ ہوئی ہے اس کو ریورس کرنے کے لیے ڈیابیٹ کرنا پڑے گا اس کے اوپر کٹا لگاتے ہیں اس پر ہمیں کیا کریں گے سیلز ڈیابیٹ پانچ ملین سے اب اماؤنڈ سے نہیں لکھنا کیونکہ ہم اگر بیٹھے ہیں منت کے آخر میں آخر میں بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں دو ملین کا سمان تو چلائی گے تین ملین کا نہیں جا سکا پانچ ملین میں سے دو کا اگر چلائی گیا ہے تو اس نے جو رونگ ایڈری کی ہے سیلز ریکارڈ کی ہے تو ٹھیک ہی کر دی ہے سمجھو کہ مطلب اب ٹھیک ہو گی ہے نا وقت نے اس کو ٹھیک ساتھ کیا ہے اس نے جلدی کر دی تھی اور ہم ایئر اینڈ پہ جب ہم بیٹھے ہیں نا منت اینڈ کے پر ہم نے کہا دو ملین کا سمان چلائی گیا نا تین کا نہیں گیا وہ سیلز نہیں ہے تو سیلز کو ریبرس پڑو تین سے تین سے سیلز ریکارڈ اور اس کو ایڈوانس ریکارڈ کو یار یہ آپ نے اسے ایڈوانس لیا ابھی چیزیں نہیں بیجی ٹھیک ہے کیونکہ اٹھ سال ہے تو اسمان اس کے پاس گیا نہیں ہے تو تری سے سیلز ریکارڈ دو ملین میں سے پہلے دن وہی کرنا چاہیے لیکن چونکہ یہ پیسہ لینے میں اور ایئر اینڈ میں مطلب جب جنوری پہ ہم کھڑے ہیں 31 جنوری کو تو بیٹ میں کیسے مان چلائی گیا تو ٹھیک ہے دو انٹری نہیں کرتے ہیں تین کا بھی نہیں گیا ہو تو تین ہماری سیلز نہیں ہے تو سیلز کم ہوں گی تو کیا ہوتی ہے ڈیبیٹ اور ایڈوانس لائیبیلٹی ریکارڈ ہوتی ہے تو کریڈٹ ٹھیک ہے تو سیلز تو ایڈوانس 3 ملین کی یہ دیکھتے ہیں انٹری ہے سیلز تو ایڈوانس 3 ملین ٹھیک ہے مطلب یہ بھی صحیح ہے ٹھیک ہے جی اب یہ کرتے ہیں سیل واز بکٹون ریسیڈ آفا چیک امانٹنگ ڈوٹی ویر بیزن ٹوائیس آفزارا ٹھیک ہے یہ آپ خود کریے گا یہ کرا دوں یہ کرتے ہیں جنوری کو کیا ہوا سیلز واز بکٹون ریسیڈ مطلب جو ہی چیک ملا نا اس کو ڈیرو پڑھنا ہے تب اس نے سیل ریکارڈ کی ہے جو کہ نیٹ آف ٹین پرزنٹ کیش ڈسکاؤنٹ ہے لیکن اسکاؤنٹ کو تو پتہ ہے ایک ہوتا ہے سیٹلمنٹ یہ کیش اسکاؤنٹ جو باب میں ملتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے ٹریڈ اسکاؤنٹ ٹریڈ اسکاؤنٹ کی کوئی انٹری نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکن سیٹلمنٹ اسکاؤنٹ کی انٹری ہوتی ہے اب یہ دیکھیں یہ ہوا کا بیسین یہ ہوئے 31 جنوری کو ٹھیک ہے تو اس کا بک میں سوال جو آپ نے لکھا ہے کہ اس کی آپ نے کوئی انٹری نہیں کرنی کیوں بھلا کیونکہ دیکھیں سیلز کا کیش سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اب آپ نے سیل کی ہوگی اب یہ اس نے نہیں بتایا ہوا ٹھیک ہے کہ سیل کب کی ہے تو جس پیڑنٹ میں کی سیل ہوگی اس میں جا کے ریکارڈ کرنا ہے اگر وہ بتا دیتا ہے یار یہ سال کی سیل ہے اب کتی جنوری کو اس نے کہا ہے یار چیک ملے مجھے پسٹومر سے 0.9 ملے دکھا ٹھیک ہے جو کہ 10% نیٹ آف کیش ڈسکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کی امٹری نہیں کریں گا میں آپ نے بتایا نہیں ہے کہ کیوں نہیں بتایا ہوا کیا نہیں کس پیڑنٹ کی سیل ہے اب یہ میں کرتا ہوں تو یہ ہو سکتا ہے اگر یہ اس سال کی سیل ہوتا ہے نا کہ کوئی کسپا چھے مینے بعد چیک ملے دیا وہ بھی یا دو مینے بعد تو یہ جنوری کے مینے میں اس کی تو بک میں کیا لکھا ہے ریونیو اس ریپورٹی نیٹ آف ڈسکاؤنٹ نیٹ آف ڈسکاؤنٹ ٹھیک ہے نیٹ آف ڈسکاؤنٹ لیکن کون سا ٹرے ڈسکاؤنٹ 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 اچھا اچھا اس نے کہا کیا یہ تو سان ہے نا اس کے لیے وہ بنانے بھی بات نہیں ہے اس نے کہا کیا جنرلی میں امپلائیز کو سیلریز دیں ہے 0.5 ملین کی ٹھیک ہے اس میں سے ہوا کیا آپ اس کو یہ پتہ چلا کیا 0.5 ملین 0.02 یہ تو ایڈوانس سیلری ہے بلکہ اس کو بکرائی دیتا ہوں اسے کہہ کہ جب سیلریز پی کرنی ہے اس نے کیا کیا ہے سیلری ایکسپینس ڈیابیٹ کتنا چیز ہے 0.5 ملین سیلری ایکسپینس ڈیابیٹ اور کیش کردیٹ کر دیا 0.5 ملین ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں بس کیش دیدیا اس کو نہیں بتا بھائی کہ اصل کیا ہونے چاہیے تھے کیش تو کریڈ ہونا چاہیے تھا بلکہ آپ نے کیش دیا 0.5 ملین لیکن اس میں سے 0.3 ملین جو سا ہے وہ ایکسپینس ہے 0.5 ملین 0.02 0.5 ملین 0.02 0.48 0.48 تو آپ کا ایکسپینس ہے مان دیا 0.48 آپ کا کیا ہے سیلری ایکسپینس لیکن جو 0.02 ہے یہ آپ نے اگلے ملینوں کا دیئے تو یہ آپ کی پری پیمنٹ بندی ہے پری پیمنٹ تو جاگی بات اس نے کہا کہ آپ 0.5 ملین کی سیلری پہ کیش کریڈیٹ کر دیا سیلری ایکسپینس بنا دیا سارا ٹھیک ہے ہم نے کہا آپ نے کیش کیا کریڈیٹ سے ہی کر رہے لیکن یہ سارا ایکسپینس نہیں ہے اس میں سے 0.02 جن سے یہ فروری کی سیلری ہے آپ بیٹھے ہو جنوری میں اگلے ملین کے اس کو ڈواز دی رہا تو آپ اس کو پری پیمنٹ بندی کرو اس سے کہہ کہ یہ سیلری ایکسپینس ٹھیک ہے اور باقی ہاں 0.48 آپ کا ایکسپینس ہے دوست کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیش کریڈٹ ہونا چاہیے تھا یہاں پر ایکسپینس ٹھیک ہے ٹھیک ہے 480 has اسے زیادہ ہو آئیے کہ سنٹھر سے ڈیوڈ بےٹ ہونا چاہیے تھا سنٹھر سے زیادہ ہو آئیے کہ کہ سنٹھر زیادہ ہو آئیے کہ سنٹھری ایکسپنس کو کٹا لگا دی ہے کہ سنٹھر سے زیادہ کر دیا ہے اور یہ prepayment record ہونا چاہیے تھا آپ نے کیا ہے wrong میں جا کے دیکھو نہیں wrong تو کیا ہی نہیں ہے آپ نے تو اب اس کو کر دو تو کیا کرو prepayment کو debit کر دو 0.0 ہے تو یہ اس کے entry ہے prepayment debit sell the expense credit اوکی اچھا یہ یہ ٹھیک ہے یہ ہم نے تھوڑا سا غلط پڑھا ہے سوال یہ جو میں نے انٹری کر رہی ہے وہ کس ساپ سے کر رہی ہے کہ یہاں پہ فروری کی جگہ پرسٹ جنوری لکھ لیں تو تب یہ ہماری انٹری صحیح ہوگی ٹھیک ہے ہم یہ سمجھیں اسی سال پہ کیا دیکھیں ڈیڑز نا پڑھنے کا نقصان دیکھ لیں کہ پرسٹ پروری ہم نے نہیں پڑھا کہ تو ہم نے انٹری کیا کی چلیں یہ آپ کا بلا ہو گیا کہ اس سے کیا ہوگا کہ ہم دونوں چیزیں سیکھ لیں گے یہ انٹری تب ہم نے کیا کہ جب آپ کا اگر جنوری میں آپ نے بے کر دی ہے تو آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ کیش کریٹ سالی ایکسپینس ریبیٹ آلانکہ جنوری کی ترہا ایکسپینس بنائے ایسے ایسے ہوگا لیکن یہی ایک چیز آپ فروری میں کر رہے ہوتے سوال گیون ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پسٹ فروری کو سنبتا ہے نا سوال میں ٹھیک ہے جو بھی سوال ہے پسٹ فروری دونہ سولہ پسٹ فروری دونہ سولہ کو آپ نے کیا کیا پیمنٹ کر کے آپ نے کیا کیا سارا کچھ ایکسپینس کرتی ہے یعنی سیلری ایکسپینس ڈیبیٹ اور کیش کریٹ کتنا 0.5 لیکن یہ بھائی فروری کہ نہیں ہے اس میں سے 0.48 اتنا زیادہ اچھا صحیح انٹری کیا ہونی چاہیتی صحیح یہ ہونی چاہیتی کہ آپ نے کیش کریٹ کیا لیکن کیا یہ سارا اسی سال کا ایکسپینس ہے سیلری اسی مہینک ایکسپینس ہے کہ سیلری بننی چاہی ایکسپینس نہیں بھائی اس نے کہا 0.48 جو سا ہے 0.48 اتنا زیادہ 0.5 میں سے 0.2 نہیں ہے تو باقی کیا ہے 0.48 0.48 جو سا ہے یہ تو آپ نے پچھلے مینے کا ایکسپینس پے کیا ہے پچھلے مینے کا پچھلے مینے آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا جنوری کے اندر پچھلے مینے کیا ہے تو آپ نے اگر ایکسپینس ریبی ٹو پے بل کریں تو یہ آپ نے وہ پے بل پے کیا ہے سیلری اس پے بل یہ وہ ہے 0.48 ٹھیک ہے جی اب اس کی ایکسپینس کیش کریٹ ہونا چاہیے تھا ہوا ملکل سیلری اسپینس ڈیرو پہنٹو سی ڈیابیٹ ہونا چاہیے تھا آپ نے کا 0.8 0.48 se ایکسٹر کردیا 0.48 سیلری اسپینس کو آپ ایکسٹر ڈیابیٹ ہوجا ہے تو اس کو آپ کریڈٹ کر دو سیلری اسپینس 0.5 سے آپ 0.02 سے ڈیابیٹ ہونا چاہیے تھا آپ نے 0.0 0.5 سے ڈیابیٹ کر دیا 0.48 سے زیادہ ڈیابیٹ کیا تو اس کو کر دو سیلوی ایکسپس کریڈٹ 0.08 اور سیلوی اس پیبل کو ڈیابیٹ کرنا چاہیے تھا تو آپ اس کو کر دو سیلوی پیبل ڈیابیٹ ٹھیک ہے یہ ایک اور ٹھیک ہے پہلے ہم نے کچھ اور کیا اب یہ ایک اور ہم نے کام کر دیا کہ ہم نے کیا کیا کہ یہ فروری میں یہ کام ہوگا ٹھیک ہے فروری میں کیا جنوری کو مجھے یہ سارا کام کرنا چاہیے یہ تو سر آپ کا سوال بننا چاہیے نا کہ سر یہ تو آپ اگلے کام بتا رہے ہیں جو فروری میں کریں گے ہمیں بتائیں جنوری پہ کیا کریں تو کیا اب ٹھیک ہے اب ہم ٹھیک ہے اس سوال سے ہم نے جنوری کو کوئی پیمنٹ ہوئی ہے اس سال میں ٹھیک ہے ایک لکھتے ہیں رونگ اینٹری کریکٹ اور ایڈیسٹنگ کیا یہ سارا چل رہے کام کیش پیسی پہ کیا کیش کب پہ ہوا ہے فروری کو کیا 31 جنوری تک کوئی کیش پہ ہوا ہے جب کیش ہی پہ نہیں تو اس نے ایڈری بھی ریکارڈ نہیں کی ہوگی تو مطلب رونگ اینٹس نے ریکارڈ ہی نہیں کی کیونکہ وہ کیل پہ چل رہی ہے جب کیش پہ ہوگا تب اصل میں کیا ایڈری ریکارڈ ہونی چاہی تھی کیا ایکسپینس ہوئے ہیں تو سیلریز ایکسپینس ریبیٹ سیلریز ایکسپینس ریبیٹ ہونا چاہیے تھا ایکسپینس ریبیٹ ہونا چاہیے تھا اس نے کہا نہیں بھائی جب فروری کو پی کروں گا نا تو تب یہ کروں گا تو اس نے کوئی اینٹری ریکارڈ نہیں کی تو مطلب رونگ اینٹری کوئی ہے ہی نہیں تو بس آپ نے کہا کرنا ہے سیف کریکٹ اینٹری پوست کرنی ہے تو یہی والینٹری پوست ہو جائے گی کیا سیلری ایکسپینس ریبیٹ 0.48 سے اور پیابل کریٹ 0.48 سے ٹھیک ہے اس تک بھی کی نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے تو جو کریکٹ ہے وہ ہی ہم پوست کر دیں گے تو یہ سیلری ایکسپینس ریبیٹ ہو پیابل کریٹ سیلری ایکسپینس ریبیٹ ہو پیابل کریٹ 0.48 سے ٹھیک ہے تو یہ ہماری اینٹری ہوگی ٹھیک ہے وہ کیس پہ چلتا ہے کیسے بھی دیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ڈیٹس بڑی ایمپورٹنٹ ہے اسی طرح پندرہ فروری یہ بھی سال کے بعد ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کی بھی اسام سی اینٹری بنے گی سیمپل ایز ایز بنے گی کیا بتا رہا ہوں کہ پندرہ فروری کو اس نے پیمنٹ کیا ہے 0.3 ملین کی پندرہ فروری کو ہم دو 31 جنوری کو پیٹھے ہوئے 2016 wrong correct کیا ہے اور adjustment کیا ہے ٹھیک ہے پیمنٹ کب ہو رہی ہے پندرہ فروری کیا ہے یعنی کہ بات پندرہ دن بعد تو اس نے کیا پی انٹری کی ہوگی وہ تو کیش پیسے چلے گا کیش نہیں دیا یا نہیں لیا تو اس نے کوئی انٹری نہیں کی ہوگی تو اس نے کوئی انٹری پوسٹ نہیں کی کہ بھائی جب کروں گا تو بعد میں کروں گا ٹھیک ہے ہم 31 دسمبر والدین شام کو بیٹھے ہیں پریش شام کیونکہ ہم اکاؤنٹین اور اکرویوال بیزیس فالو کرتے ہیں اس نے کوئی انٹری نہیں کیا وہ سے کہا بھائی میں نے کیش دیئے گی تو میں نے کوئی انٹری نہیں کی ہم نے کہا ٹھیک ہے لیکن ہم تو اکاؤنٹین رہا ہم نے تو انٹری کرنی ہے کیونکہ اکروڈ ہے ہم کیا کریں گے یوٹیلیٹی ایکسپینس ڈیابیٹ کرتے ہیں اور پیول کرتے ہیں کیش نہیں دیا تو ٹھیک میں بس انگی پیبل کرتے ہیں تو یوٹیلیٹی پیبل کرتے گی ہم کہیں گے ہم کیش دینے سے ہم بہت آج نہیں ہوتے بس اکسپینس ہے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اکرویوال کنسپ یہ ہی کہتا ہے کہ کیش سے کریکشن نہیں ہے جو آپ اکسپینس ہوا اس کو ریکارڈ کرو تو یہ اس کو ریکارڈ کرنے کی انٹری ہے یوٹیلیٹی اکسپینس ڈیابیٹو پیبل کریٹ اور اس نے کوئی انٹری نہیں کی تو وہ کیش پہ چل رہا ہے جب وہ کیش دیے گا تو کرے گا بس ٹھیک ہے ہم نے تو یہ انٹری کریکٹ ہے اور یہ ہی پوز بھی کریں گے تو پوز بھی یہ انٹری ہوگی کیا یوٹیلیٹی اکسپینس ڈیابیٹ تو یوٹیلیٹی پیبل کریٹ ٹھیک ہے تو یوٹیلیٹی اکسپینس ڈیابیٹو یوٹیلیٹی پیبل کریٹ تو یہ ہماری انٹری ہو جائے گی تو آج کا لیکچہ نیاں تک رکھتے ہیں ہم نے سارے کر لیے ایکزمپل یہ تھوڑی سی مشکل تو یہ بھی کروا دیئے ٹھیک ہے اتنا مشکل ایسے بھی پر میں آتا نہیں ہے لیکن اگرات کرنے سے دماغ آپ کا کھل جائے گا باقی یہ سوال ہم نے سارے کر لیے بھائی ہوب کہ انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگین اس کی بس سیمپل میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں اس پورے جپٹر میں کیا ہے ایک منٹ کے اندر اندر کہ آپ نے ہمیشہ کیا کرنا ہے year end بنانا ہے کہ ہمارا سال شروع کس دن سے ہوا اور سال ہتم کس دن پر ہوا ٹھیک ہے یہ پاؤنڈریز بنا لیے پاؤنڈریز income اور expense فور دہیر ہوگا یہ سارا کچھ یہاں سے ایدھر نہیں جانا ہے اور یہاں سے ایدھر نہیں جانا ٹھیک ہے سال کی پاؤنڈریز کے اندر رہتے رہتے کیا ہوگا ہمارا income and expense ٹھیک ہے اور asset reliability کے لیے سال کے آخری زیر کھڑے ہو جانے ٹھیک ہے اور ایدھر ادھر دیکھنا ہے ٹھیک ہے سال کے آخری زیر کھڑے ہونے expense کے case میں کیا ہوگا کیا آپ نے دیکھا ہے کچھ پچھلے مینے کا expense رہا ہے تو نہیں کیا اگر رہ گیا ہے تو وہ payable ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آگے دیکھنا ہے کسی کا advance نہیں دیتی advance نہیں دیتی تو وہ آپ کا prepayment ہو جائے گا ٹھیک ہے expense کے case میں جبکہ income کے case میں اس کا opposite ہوگا income کے case میں کیا ہوگا income کے case میں بھی آپ سال کے آخری دن ہی کھڑے ہوں گے ٹھیک ہے balance sheet items کے لیے payable یا prepayment نکالنے کے لیے income expense سال کے دوران اس کے لیے کہیں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے سال کے آخری دن ہی کھڑے ہوگی income کا کیا دیکھا کی سیٹ دیکھا کوئی ایسی کمائی جو ہم نے کیا لیے ملی نہیں ہے ٹھیک ہے جو نہیں ملی وہ ہماری کیا ہے ہمارا asset ٹھیک ہے اور آگے دیکھنا ہے کوئی ایسی payment تو نہیں ہے جو ہمیں advance میں مل گئی ہے ٹھیک ہے تو کوئی ہمیں advance میں مل گئی ہے تو ہماری liability ہو جائے گی un-earned بغیار کمائی ملے گی ٹھیک ہے تو یہ concept ہے totally بس اور dates دیان سے پڑھنی ہے data دیان سے پڑھنی ہے کہ monthly ہے quarterly ہے کیا ہے اور تسیلی بات account سے ہم نے shapes نائی تھی نائی تھی پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے تو میرا whatsapp number ہے اس پہ آپ نے 03115532263 اس پہ آپ نے whatsapp کر دینا ہے کہ سار یہ مسئلہ ہے تو ہم پھر دیکھ لیں گے تو i hope اس کے بعد آپ کسی بھی قسم کا سوال solve کر سکتے ہیں 03115532263 تو کل تک لیے اپنا حیاء رکھئے نیٹ آفکس سپنے لگا دوگی take care i love this